موسیقی آپ نے blogger.com تو سیکھ لیا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ different طریقے سے marketing tactics کو use کرتے ہوئے ایک اچھا blog کس طرح لکھا جاتا ہے لیکن ایک چیز اس blog کے session کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچھا blog بنانے کے لیے چند tips ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آئیے session کے اندر ان tips کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اور یہ tips آپ یاد رکھئے اور جب بھی آپ اپنا blog بنانے لگے ہیں یا کسی client کے لیے blog بنانے لگے ہیں تو ان tips کو use کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ reach آپ کے blog کی ہو چکے تو آئیے سب سے پہلے tip دیکھتے ہیں سب سے پہلے tip ہے کہ you always have to get ideas from the audience مطلب آپ اپنے ideas جو blog کے ہیں یا اپنے جو content آپ blog کے پر post کر رہے ہیں اس کے آپ ideas لیں اپنی audience ہے یہاں میں آپ کو example دیتا ہوں apple company کی apple company کا نام سنے ہیں آپ نے آپ میں سے کئی ایسے لوگ کے جو یہ training لے رہے ہوں گے ان کی جیب میں apple کا mobile phone بھی ہوگا apple company پوری دنیا میں کافی عرصے تک مشہور رہی ہے کہ وہ اپنی products base کرتی ہیں اور develop کرتی ہیں based on the feedback from the customers یعنی کہ customers feedback دے رہا ہوتا ہے لیکن بھئی customer feedback کہاں دیتا ہے apple directly آپ خود نہیں جانتے کہ آپ اکسان میں ایک شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا feedback کیا ہے apple کو کیسے پتا لگے گا آپ اپنا feedback لکھ رہے ہوتے ہیں post کر رہے ہوتے ہیں youtube کے اوپر facebook کے اوپر different forums کے اوپر اور apple کے لوگ ان feedbacks کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کی base کے اوپر اپنے product کو وہ change کرتے ہیں اپنے product کے اندر innovation لے کر آتے ہیں اسی طریقے سے جب بھی آپ ایک blog بنا رہے ہیں تو پہلی بڑی important tip ہے کہ آپ اپنے audience سے یہ پتا کریں کہ audience basically چاہتی کیا ہے اور tips لیں audience سے بات کریں اسی سے ساتھ جو second point ہے وہ بھی اسی کے ساتھ attached ہے second point ہے کہ no audience better than themselves یعنی کہ جب آپ نے tips لے لی audience سے اور آپ نے ان کی conversation کو watch کر لیا تو اب آپ کو یہ پتا لگ گیا کہ آپ کا audience جو ہے وہ چاہتا کیا ہے یعنی کہ audience سے مراد ہے وہ لوگ جو آپ کو blog کو پڑھ رہی ہیں آپ نے content کو post کیا اپنے blog کے اوپر لوگوں نے اس کے اوپر comments کیے اور اب آپ ان comments کو آپ پڑھ رہے ہیں ان comments کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ discussion کر رہے ہیں interact کر رہے ہیں interaction سے ہوگا کیا کہ آپ کو اپنے reader کے بارے میں پتا لگے گا تو آپ کو tip بھی مل گئی اپنی audience سے اور آپ کو اپنے reader کے بارے میں پتا بھی لگیا تاکہ next time in the future آپ وہ والا content post کریں اپنے blog کے اوپر جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور لوگ اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں third tip ہے create an email list دوستو جب بھی آپ freelance کا کام کر رہے ہیں یا even اپنا کوئی blog related آپ کام کر رہے ہیں تو اپنی یہ habit بنا لیں کہ آپ نے ہمیشہ email list کو maintain کرنا ہے اچھا بھئی وہ کیسے ہوتی ہے اب آپ نے comments کے اندر لوگوں سے بات کر لی جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ask for their information کوئی اس میں حرج نہیں ہے آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ مجھے اپنا email address دیں اور میں email address کے اوپر آپ کے ساتھ communicate کروں گا اور in the future جو بھی content post کر رہا ہوں گا اس کے اوپر آپ کا feedback جو ہے وہ میرے لیے بڑا important ہے تو میں آپ سے بات کیا کروں گا جب آپ email list بنا رہے ہوتے ہیں تو email list کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس email list کو use کر کے آپ جب بھی کوئی نیا content blog کے اوپر post کریں گے تو آپ اس email list کو use کر سکتے ہیں marketing purposes کے لیے یعنی کہ وہ automatic email آپ بھیج سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو کہ جو آپ کی email list میں added ہے تو email list جو ہے اس کی بنانی کی habit جو ہے وہ آپ لوگ ڈال لیں چوتھی tip ہے love current readers more than new readers آپ نے اکثر سنو ہوگا کہ جو آپ کا existing customer ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نئے customer سے اس کی بجائے یہ ہوتی ہے کہ نیا customer لینے کے لیے آپ کو پیسے لگانے پڑتے ہیں time لگانا پڑتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ نیا customer کوئی effective آئے گا بھی یا نہیں آئے گا اسی طریقے سے بلاغ کے اوپر بھی ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جو آپ کے current readers ہیں ان کو ذہن میں رکھئے پہلے اور نئے readers کو second priority کے اوپر رکھیں اسے ہوگا یہ کہ جب آپ کے current readers آپ کی posting کے ساتھ یا آپ کے content کے ساتھ خوش ہوں گے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور جو نئے لوگ ہیں وہ automatically پرانے لوگوں کے ساتھ attach ہو کے آپ کے بلاغ کے اوپر وزیٹ کرنا شروع کر دیں گے اسی وجہ سے جو current لوگ ہیں ان کے comments کو ذہن میں رکھیں ان کی email list بنائیں اور ان پہ زیادہ focus کیجئے رادہ نہ کہ جو نئے لوگ ہیں ان کے اوپر focus کرنے کی بجائے پانچوان جو point ہے وہ ہے finish your blog post on a cta مطلب call to action جو ہے کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے towards the end of a blog وہ button بھی ہو سکتا ہے subscribe کو button ہو سکتا ہے کسی 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 کی subscription ہے یا email یا کوئی information آپ جو ہے وہ customer سے desire کر رہے ہیں وہ ہے اکسر لوگ اس میں quiz وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن call to action button جو ہے یا call to action operation جو ہے وہ آپ کے بلاغ کی ہر post کے end کے اندر ہونا چاہیے ایک بڑا اچھا image جاتا ہے اگلی tip ہے be a consistent post بلاغ کے دنیا کے اندر بلاغ کی دنیا کے اندر اگر آپ ایک اچھے poster نہیں ہے اور consistent poster نہیں ہے تو ان دونوں کی ویٹیج جو ہے وہ بالکل سہم ہے اچھی posting اگر آپ کی نہیں ہے تو لوگ آپ کے content کو پڑھنا چھوڑ دیں گے لیکن اگر آپ consistent poster نہیں ہے اچھے poster ہے لیکن consistent نہیں ہے تو پھر بھی لوگ آپ lose کر دیں گے اپنے بلاغ سے تو اس پتہ سے اچھے blogger بھی آپ بنیں یعنی اچھا content بھی post کریں starting case کے اندر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ daily اپنے blog کو upload کریں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں دن کا blog daily دن میں 10 سے 15 دفعہ update ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کا user ہے وہ exist کر رہا ہوتا ہے blog کے اوپر سارا دن تو جب بھی کوئی نیا article وہ اپنے blog کے پر post کرتے ہیں تو ان کا user ہے اس کو جا کے پڑا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ clicks آ رہے ہوتے ہیں sharing زیادہ ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے اپنے blog کے اوپر زیادہ سے زیادہ posting کریں اور consistent poster رہیں جو بھی آپ کا plan ہے stick to that plan تاکہ آپ کے client کو بھی پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ بھی جا کے ایک اچھے blogger بن سکیں اگلی جو tip ہے وہ offer real value جب بھی آپ کو چیز post کر رہے ہیں اس کو بلکل ایک ہوا میں post نہ کیجئے ہمیشہ دیکھئے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی value reader جو ہے وہ اسے لے رہے ہیں for example آپ نے کہا top ten most expensive cars in the world اب most expensive cars in the world کو جو پڑھنے والا reader وہ وہی ہوگا جس کو گاڑی کا شوق ہے اور یہ بے تاشا لوگ ہیں جو اس طرح مل رہا ہوتا ہے ایک بہت بڑے entrepreneur سے تو اس طرح پوسٹ کریں content جس کی ایک اچھی value user کے لیے یا blog reader کے لیے ہو اس ایک لیے tip ہے market the blog بڑی اچھی habit ہے آپ paid طریقے سے بھی کر سکتے ہیں unpaid organic طریقے سے اگر آپ content اچھا تو automatically ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ different medium کو use کریں facebook کو use کریں twitter کو use کریں google adwords کو use کر سکتے آپ blogger dot com کے paid marketing tool use and blog market کر سکتے اور جتنا زیادہ آپ blog market کریں گے اتنی زیادہ اس کی reach بڑھے گی اور reach بدنے کے ساتھ clicks آپ کے blog کے اوپر زیادہ ہوں گے اور یہی چیز پر eventually convert ہو جاتی ہے content marketing کے اندر دہنی کہ آپ نے content بنایا اب اس کی marketing کر کے پیسے کمار رہے ہیں second last tip spend time on choosing images میں دوبارہ repeat کرتا spend time on choosing images یہ جتنا بھی زیادہ آپ اس کے اوپر emphasis ڈالیں وہ کم ہے جب بھی آپ blog بنا رہے ہیں blog کی ایک اچھے خصوصیت ہوتی ہے ایک اچھے blog کی کہ اس کے اندر جو content بڑا خوبصورت طریقے سے present ہوتا ہے اور اس کے اندر images بڑے پیارے پیارے رہے ہوتے ہیں تو پنچی title hero جی ہاں اگر آپ کے blog post کا title اچھا نہیں ہے تو آپ کا blog کبھی بھی اچھے طریقے سے نہ ریچ اس کی اچھی ہوگی نہ اس کی readability اچھے ہوگی تو اچھے بڑے interesting قسم کے title بنائیے catchy قسم کے title بنائیے لیکن دوستو میں personally آپ کو یہاں ایک suggestion دوں گا کبھی irrelevant title نہ بنائیں کسی post کا آپ اکثر دیکھتے ہیں facebook کے اوپر یا google پہ آپ کو different articles کے links نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس پر click کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ اور information نکلتی ہے اس طرح نہ کیجئے ایک اچھی relevant قسم بنائیے لیکن اٹریکٹیو ٹائٹل ہو ٹائٹل اچھا ہوگا لوگ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اور ایک جب دوستو یہ چند ٹپ تھی جو ایک اچھا بلوگ بنانے کے لئے آپ کی مدد کریں گی اور آپ کو ہیلپ کریں گے اب جب فری لانس دنیا میں آپ کلائنٹ کے لئے بلوگ بنا رہے ہیں یا آپ اپنا بلوگ خود بنا رہے ہیں پھر ان ٹپس کو آپ ذہن میں رکھئے اور اس تمام نالج کو جو ہم نے ان سیشن کے اندر لن کی بلوگ کے ریلیٹڈ اس کو پریکٹس کیجئے اور پریکٹس میکس تا من پرفیکٹ